موسیقی 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 مریم مہمبر پر یہ عادت نہیں ہوتی کہ آپ کو تکریف دوں آپ کو ڈسٹرپ کروں جو جاہے جہاں بیٹھے اس کی اپنی مرضی ہے الحمدللہ لیکن میں نے پہلی مجلس سے لے کر آج تک آپ کو کچھ نہیں کہا اب یہ میری آخری مجلس ہے تو آپ سے دس بستہ از کروں گا کہ آگے تشریف لے جگہ ہے بات میں آنے والوں کو باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے آگے آجائے پلیز آگے اٹھ کے آگے آجائے یہ سواب کا کام ہے آجائے آگے آجائے امام زمانہ کے مبارک نام سے آگے آجائے ہم تو علی کے ماننے والے ہیں علی کا ماننے والا شانہ شانے سے ملا کے بیٹھتا ہے فاصلوں والے تھوڑی ہیں ہم بلا فصل والے ہیں تو آپ الحمدللہ بلا فصل والے جہاں بھی جائے فاصلہ بیچ میں بات رکھیں تاکہ پتا چلے یہ بلا فصل والے ہیں انشاءاللہ ایک اور سلوات پڑھ دے امام زمانہ آجائے عزیز آنے محترم سورہ نحل کی آیت نمبر چوالیس فورٹی فور چونکہ دونوں بولنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے میں اردو آتی نہیں تو انگلیش بھی بولنی پڑتی ہے بچوں کو خاص کر کے نوجوانوں کا جس سے پوچھو حتیب بچے یونیورسٹری پڑھتے ہیں ان سے پوچھو کہ نواسی کیا ہے وہ نہیں سمجھا سکتے جب تک ان کو نہ کہا جائے کہ ایٹی نائنہ تو خیر اب یہ بھی ہمارا ایک علمیہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنی لینگویس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میں نہیں کہا رہا ہے انگلیش نہیں پڑھنی چاہتے جتنی زیادہ پڑھیں لیکن اپنی زبان کو تو انسان اپنے ہاتھ سے نہ دے قرآن تو بہت دور کی بات ہے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے عربی زبان کا سیکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے جتنی آپ کو لینگویس جائیں گی اتنے آپ کامیاب ہوگے صحیح ہے نا چونکہ ہماری اردو لینگویس میں انگلیش میں ترجمہ بہت کم ہوا ہے اگر آپ فقہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیں عرفہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیں رجب علی خیات رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیں علاوہ ما شاءاللہ پڑھنا چاہیں تو اس کے لئے آپ کو فارسی سیکھنا پڑے گی فارسی میں علوم کا خزانہ ہے جو انسان کے دل کو معرفت سے مملوف کرتا ہے اور الحمدللہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے لیکن خیر میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں لیکن اردو آنی چاہیے 44 آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں کر دوں خداوند مطال فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کے لئے لتبین الناس میرا حبیب آپ کو مبین بنایا مفسر بنایا جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے نازل ہم نے کیا بتانا آپ نے ہے دیکھا نا قرآن بعد میں آیا ہے آپ کو پہلے بھیجا ہے چونکہ پہلے بیان کرنے والا آئے گا پھر قرآن آئے گا ایسے نہیں ہو سکتا قرآن پہلے آ جائے اور بعد میں آئے مفسر قرآن نہیں پہلے مفسر ہے پھر قرآن ہے سمجھ میں آئی ہے نہیں پہلے آدم کو بھیجا پھر انسانیت کو بھیجا یہ نہیں ہو سکتا کہ آدم انسان آ جائے اور ہدایت دینے والا بعد میں آئے نہیں ہدایت دینے والا پہلے آئے گا ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے یہ اصول خداوند مطالقہ تو مبین پہلے آیا قرآن بولیے بعد میں آیا صحیح ہے نا وَلَحَلْ لَهُمْ يَتَفَكْرُمْ شاید تم تفکر حاصل کرلو اب اس میں رقات جو تھے میں آپ کی خدمت میں ارز کر چکا اور مبین قرآن ناطق قرآن کے حقائق آپ یہ خدمت میں ارز کیے کہ نبی یہ مکرم ناطق قرآن ہے اور جو ناطق ہوگا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے کوئی بھی دلیل اسمت میں نہ ہو عقل بشری انسان لگتا ہوں تو یہ عقل کہتی ہیں جس نے ہمیں سمجھانا ہے کہ قرآن میں خدا کیا بیان کرنا چاہتا ہے وہ اگر معصوم نہیں ہوگا تو اس کی بات پر اعتماد نہیں ہوگا اس لئے عقل کہتی ہے کہ وہ ہر خطا سے پاک ہو اس کا قول بھی اسمت ہے اس کا عمل بھی اسمت ہے اس کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور وہ خاموش رہے وہ بھی اسمت ہے سمجھ میں آئی مثلا رسول خدا یا پیغمبر اکرم کے جانشین علی و اولاد علی موجود ہیں آپ نے ان کے سامنے کوئی عمل انجام دیا وضو کیا تیمم کیا جو کچھ بھی کیا اب تیمم آپ کو آنا چاہیا لفظ تیمم فقط نہیں تیمم کرنا آنا چاہیے ہر جوان کو ہر نمازی کو ہر آپ مومن کو بالک ہونے کے بعد ان مسائل پر عبور حاصل کرنا چاہیے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے اب ہم پر لازم ہے کہ مجالس میں کم از کم ابتدا میں انتہا میں وسط میں کہیں شریعت کو روک کر پانچ من مسائل شریعت بتائے جائیں لیکن وقت بڑھ جاتا ہے وہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں تیمم سیکھیے گا اور مومن وہ ہے جیسے میں بادار میں نکلتا ہوں سفر میں جاتا ہوں آپ سفر میں جاتے ہیں ہم اگر میں اگر شگر کا بیمار ہوں تو میں اپنے ساتھ جو ہے نا ساری دوائیوں کا انتظام لے کے چلتا ہوں کہ میں نے وہاں پندرہ دن کا سفر ہے تو اس حساب سے میں دوائی لیکن چلوں گا تاکہ مشکل نہ آجائے کوئی بلیڈ پیشر کا مریض ہے تو وہ اپنی دوائی ہے یا نہیں بولو مجھے تھوڑا بولو ہے یا نہیں ہے تھوڑا اور مہر ساتھ بولو ہے یا نہیں ہے جو بھی سفر پہ جاتا ہے اپنے اپنے انتظام سے اپنی اپنی بیماریوں کی دوائوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب خدا کہہ رہا پندے ہیں تو جب اپنی بیماریوں کی طبعہ لے کے جاتا ہے ساری چیزیں تیرے ساتھ ہیں تو کبھی نہیں بھولتا لیکن جب تو سفر میں جاتا ہے تیرے پاس سجدے گا نہیں ہوتی جب راستے میں پہنچتا ہے نماز پڑھنی ہے مولانا سجدے گا نہیں ہے وہ بھائی نکلنے سے پہلے جس طرح گولیوں کا رکھی جاتی ہے کہ کام آئیں گی ایسے وہ مہر بھی اپنے چیپ میں ڈال لے کہ نماز پڑھنی پڑھ جائیے بھائی جہاں پر بھی جائیں گے وہاں نماز کی جگہ ہیں تو الحمدللہ ہر جگہ بنی ہوئی ہے یہ خدا کا شکر ہے لیکن مہر رکھنی ہے نا تو آپ کے پاس ہونی چاہیے اب ممکنے آگے جائیں پانی نہ ہو وضو نہ کر سکیں ہزار مجھ کلو ایسی جگہ جہاں نماز قضا ہو رہی ہے نماز قضا نہیں رہو ٹھیک ہے تو میرے بھائی اس کا طریقہ بھی ہے ایک بوتل اپنے پاس ہونی چاہیے جس میں انسان احتیاطا پانی لے کر جائے کہ مجھے پانی نہیں ملے گا تو میں یہ پانی سے وضو کروں گا یہ مہر رہ سے نماز پڑھوں گا ہے یا نہیں مولو ہم تو ایسے بسم اللہ کر کے نکل جاتے ہیں باقی انتظام پورا ہے باقی سارا انتظام ہے یہاں تک کہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہے پورا ایک شاپر بھرا ہوتا ہے اس میں بسٹڈ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے راستے میں بھوک لگے گی تو میرے بھائی ظاہری بھوک کو مٹانے کے لیے جب ہر انتظام ہے تو روحانی پیاس کو بجانے کے لیے بھی تو کچھ انتظام کرو تو اس کی اس کی لیے بھی کچھ انتظام کرو اس کا انتظام ہر کچھ نہیں ہے مہر رکھ لو پانی رکھ لو اور ساتھ میں ایک پاکو پاکیزہ مٹی رکھ لو ساتھ میں اگر پانی مثلاً کئی ضرورت پڑی آپ نے پی لیا ختم ہوگی کہیں کہیں پانی نہیں ملا فار ایکزمپل تو آپ کے پاس تو مٹی ہوگی تو آپ نکالیں گے تیم موم کریں گے اور نماز پڑھیں گے نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے نماز کسی حال میں بھی معاف اب بات آگئی ہے تو مجھے اجازت دو صلوات پڑے محمد حال محمد پہ گھبراہ تو نہیں ہے میری بات سے اب میرے بات گھبراہوں کو بھی تو اب کیا کر رہا ہوں میری تو آخری مجلس ہے میں ویسی مجلس کے بعد جا رہا ہوں آپ کو دعا دوں گا آپ مجھے دعا دیجئے گھبراہیں مت کریں میری باتوں سے چونکہ میں تو اپنے لیے پہلے جو کچھ میں ممبر پہ کہتا ہوں واللہ العظیم اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں سب میں اپنی اصلاح کے لیے کہتا ہوں اور اس کے بعد تذکرن آپ کے لیے بیان کرتا ہوں اگر آپ سمجھیں کہ اس میں تذکر ہے آپ کے لیے تو آپ لے لیجئے اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے تو ریٹرن کر دیجئے ہمیں دینا بھی آتا ہے لینا بھی آتا ہے میں ان مولویوں میں سے دیتا بھی ہوں اور پسند نہ آئے تو واپس دے دوں الحمدللہ دو بڑے جیب رکھے میں ڈال کے چلے جائیں گے کبھا اس لیے نہیں پہنی گھرمی بہت ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس لیے میں نے کبھا نہیں پہنے پورا آشرا آپ کی خدمت میں گھرمی کی وجہ سے بہترنہ ساتھ میرے موجود ہے وہاں پر صلی اللہ پڑے محمد آل محمد تو اس کے جیب بڑے ہیں تو اس میں زیادہ آ جاتا ہے تو خیر نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ دریہ میں ڈوب رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا وہاں پر اگر نماز کی طرح متوجہ ہے اس وقت بھی نماز نیت کریں جس طریقے سے بھی اشارہ وغیرہ کر کے خدا کی بارکہ میں نماز ادا کریں کسی حال میں معاف نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں ایسی جگہوں پر نماز معاف نہیں ہے ہم چلتے پھرتے نماز قضا کر دیتے ہیں گھر میں بیٹے ہیں نماز قضا ہو گئی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم آخر کیوں ایسا کرتے ہیں آیا کوئی خدا وند مطال نے ہمیں کہا ہے کہ مسلے پہ بیٹھ جاؤ وہ سارا دن یہی میٹھے رہو نہیں حسنے کا صبح دو رکعت دو پہر کو چار رکعت چار رکعت نبی نے فرمایا چونکہ تم پر سختی نہ ہو تو ہم دونوں کو ملا دیتے ہیں زور و حسر دونوں پسات پڑھو جاؤ اپنے کام پہ پھر رات کو آؤ مغربی شاہ پڑھو گھر پہ جاؤ بھئی اتنا کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے بتائیے سارے دل میں اگر پندرہ منٹ بھی نہیں ہیں اور پھر کیا ہے توجہ جاؤں پھر چاہتے کیا ہیں جنت چاہیے ہور چاہیے مقام چاہیے شفاعت اہل بیت چاہیے جوار اہل بیت چاہیے قبر میں ہمارے پاس نہ سانپ آئے نہ بچھو آئے نہ قبر میں ہماری مٹی ہمارے بدن کو خراب کرے اتنا کچھ چاہتے ہیں پندرہ منٹ نماز کے لئے نہیں ہیں پھر امام کے ساتھی بھی ہیں امام زمانہ کی لشکر میں بھی جانا ہے امام کی زیارت بھی کرنی ہے امام کی لشکر میں شہادت بھی حاصل کرنی ہے امام کے خیمے میں بھی جانا سب کرنا ہے میری اور آپ کی سب کی تمنہ ہے لیکن میرے بھائی یہ کب ملے گا جب ابتدائی معلومات ابتدائی تو عبودیت جو نماز ہے بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں دس سال بچی بالک ہو جاتی ہے نا نو سال میں بالک ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ فتوہ آگا کا اپنی جگہ ہے جو بچی نو سال بالک ہو گئی ماہ رمضان کے روزے اس میں واجب ہو گئے نماز اس میں واجب ہو گئی لیکن آیت اللہ اس مسیستانی سے پوچھا گیا کہ آج بلاخر اس زمانے میں تو بچیاں جب بالک ہوتی تھی ساری عرب زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا اس میں وہ طاقت وہ سب چیزیں تھی آج کل نہیں ہیں آج کل کے بچی کو دیکھو نو سال کی بالک ہوئی ہے کوئی روزہ رکھو تو خود رحم آتا ماں باپ کو اس کو روزہ کیسے رکھوائیں پھر اسکول بھی جانا ہے سب چیزیں کرنی ہے سمجھے آگے میرے بات نہیں اب آغا فرماتے ہیں کہ واقعا اگر وہ بچی روزہ نہیں رکھ سکتی اس کے لئے مشکل ہے تو کم از کم جو چھٹی کے دن ہے جو گھر پہ رہتی ہے اب اس کو وہ روزہ رکھوائیں تاکہ گھر پہ رہیں باقی جو مشکل ہے اسکول جانا ادھر ادھر جو کچھ بھی ہو تکلیف میں آ جائے تو اس کے لئے آپ کو کفارہ عدا کر دیں پھر جب وہ اور بڑی ہو جائے اور قابل ہو جائے اس کے کے آرام سے روزہ رکھ سکے تو پھر اس کی قضا کر لیں ٹھیک ہے نا دیکھیں اسلام نے تو رکھا ہے اسلام نے تو آسانیہ رکھی ہے اب یہ آسانیہ اگر مرجے نہ ہوتا تو کون بتاتا بولو امام تو ہی نہیں کون بتاتا یہی بتاتے ہیں نا تو میرے عزیزوں سنو نماز کو کبھی قضا نہ کرو اور حکم ربی بھی یہی ہے اور نماز کسی صورت میں معاف بولیے نہیں ہے سر دردو پہر دردو کمر دردو جو کچھ بھی ہو بیٹھ کے پڑھ لو لیٹ کے پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو ایسی صورت ہمیں آئے گی نہیں اگر کسی کو اس حال میں اس دنیا میں دیکھنا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ ایک ہی فقی ہے ایک ہی مرد مجاہد ہے ایک ہی غلام علی و اہلِ بیت علیہ السلام جس نے حالت اس سکرات میں نماز پڑھ کے بتائی کہ دیکھو ہم حالت اس سکرات میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں دیکھی وہ نماز نہیں دیکھی یہ وقت ہی نہیں ہے میں تو دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کو یہ نماز یوٹیوب میں موجود ہے کبھی یہ نماز دیکھا کرو روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ روح اللہ الموسوی الخمینی رحمت اللہ و اعلل مقام الشریف و نفر اللہ قبرہ ان کی یوٹیوب میں موجود ہے حالت اس سکرات میں نماز پڑھ رہے ہیں دیکھیئے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھیں حالت اس سکرات میں حیرت رہیتا اس کو معلوم ہے حالت اس سکرات میں نماز پڑھی ہے اور نماز جب ختم ہوئی ہے اس کے دس منٹ کے بعد ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اگر نہیں دیکھیں یوٹیوب پہ خدارہ آج رات جا کے دیکھئے گا آج رات جا کے دیکھئے گا اور اگر اور نماز سیکھنا چاہتے ہیں اور چیزیں دل میں ڈالنا چاہتے ہیں یوٹیوب میں جائیں نماز لکھیں نمازیں آیت اللہ اُلزمہ بحجت آپ ان کی نماز سنیں فقط بیٹھ کر رات کوئی سونے سے پہلے زیادہ وقت میں نہیں دیتا آپ سونے کے لئے بستر پہ جائیں آپ لیٹ جائیں اور یہ لگا دیں اور سنیں اتنی لذت آئے گی اتنی لذت آئے گی پتہ چلے گا علی کے غلام کی نماز ہوتی کیا ہے ہمارا سر درد کرتا ہم بیٹھ جاتے نماز پڑھنے کے لئے مسئلہ کا نہیں پتا آہ سر درد کر رہا گھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاتے ہیں آپ روح اللہ مصبیل خمینی کی نماز دیکھیں ڈرپ چڑی ہوئے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے دو آدمی ان کو پکڑ کے رکو میں لے کے جاتے ہیں دو آدمی ان کو سجدے میں پھر اٹھاتے ہیں انہوں نے تو نہیں کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے ڈرپ چڑی ہے بیماروں کھڑا نہیں ہو سکتا اور ہم تھوڑی سے مصیبت آ جائے فوراں بیٹھ جاتے ہیں بابا فق مسئلہ تو پہچان آخر کون سی مصیبت آ گئی میری بات سمجھ میں آئے نہیں آئی اگر سمجھ آئی ہے تو بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد آل اور اگر میری باتوں سے ناراض بھی نہیں ہوئے تو صلوات پڑھ دیں اور بلند آواز تو یہ مبین ہیں یہ مفسر ہیں ان کو پہلے بھیجا قرآن مجید کو بعد بھیجا یہ دیکھیں میری ذمہ داری یہ ساری چیزیں آپ کو بتانا اور آپ الحمدللہ سنتے ہیں جس انداز سے آپ سنتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتے ہیں اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آخری مبین اور مفسر اور ناتے کے قرآن کون ہے امام زمانہ ٹھیک ہے امام مہدی آخر زمانہ سے آیا ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے سبحان اللہ ہو سکتی ہے الحمدللہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کیا ملاقات ہو سکتی ہے یہ بات تو درست ہے کہ دعا ندبہ میں خود سوال کرتے ہیں یا صاحب الزبان آیا کوئی راستہ ہے کہ آپ سے ملاقات ہو سکے اس کا مہنہ کوئی راستہ تو ہوگا ٹھیک ہے نا کہ ہم امام کی ملاقات کر سکیں اب یہ بھی بات سنیے اگر ملاقات نہیں ہوئی تو اس کا مہنہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فاسق و فاجر ہے چونکہ امام کی ملاقات نہیں ہوئی تو یہ بہت برا ہے نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے ان کا ان کا ارادہ ہے وہ ملنا چاہے تو ملیں گے نہ ملنا چاہے تو ان کی مرضی ہے ہمارا کام ہے دل میں تمنا رکھنا ایک اور سا سنیے کہا ہمارا آپ کا سب کہا یہ ہونا چاہیے دل میں تمنا ہو بے چھینی کہ مولا آپ کی زیارت نہیں کی یہ تمنا ہونی چاہیے اب وہ کروا دیں تو ان کی شکریہ اور نہ کروا ان کی مرضی لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ملاقات نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ممکن ہے وہ اس مرحلے پہ نہ پہنچا ہوں کہ وہ امام کی زیارت کر سکیں ٹھیک ہے نا لیکن سنیے بات آگئی تو بتانا چاہتا ہوں تو اب امام زمانہ کی بات میرے بھائی نے مجھے کہی دیا کہ کرنی ہے تو اس کے آخری باتیں ساری سن لو پھر میں آپ کو اجازت دے دوں میں نے وقت پہ اترنا چونکہ مجھے نکلنا بھی ہے تو عزیز آنے محترم امام زمانہ سے ملقات ہو سکتی یہ شرط ہے ایک شرط ایک ہے اور وہ اگر شرط پوری ہو جائے تو امام کہتے ہیں تمہیں وہاں انہیں کی ضرورت نہیں ہے ہم خود آ جائیں گے ہم آ جائیں گے آئی سر میں ہے ابھی بتاتے آپ کو واقعہ سنا ہوگا آپ نے لیکن آپ ظاہر ہے آپ کے دلوں کو پھر تازگی دلانا چاہتا ہوں ہم آ جائیں گے علماء فرماتے ہیں جہاں پر بھی مجالس میں جاؤ عدب سے بیٹھا کرو اس لئے معلوم نہیں ہے کس کے ساتھ امام زمانہ بیٹھے ہوں اس لئے عدب کے ساتھ بیٹھا کرو یا صاحب الزمان مولا میں مجلس میں ابھی سے آپ کو دعوت دیتا چند لحظوں کے لئے قدوم مبارک اپنا نورانی وجود ہمارے اس مجلس میں ضرور لے کر آئیے متوجہ ہوں توجہ فرمائے ہماری اس مجلس میں ہمیشہ اپنے توجہ کی پوری اشنے میں آج کی مجلس بھی توجہ فرمائے ہو سکتی ہے ملاقات ہے شرط قلب متاخر امام زمانہ ہم سے بولو راضی ہو بس قلب کیسے راضی ہوگا سنو ایک شخص نے منت مانی امام زمانہ کی ایک ملاقات کی آپ کو معلوم ہے دو مسجد ہیں امام زمانہ کی نام کی ایک مسجد سحلہ جو کوفہ میں ہے اور ایک مسجد مقدس جمکران جو قم میں ہے مسجد جمکران امام زمانہ خواب میں آئیتے جس شخص نے بنائی تھی اور الحمدللہ آج ایک بہت بڑی مسجد ہے جہاں امام زمانہ کے چانے والے پوری دنیا سے تشریف لے کر آتے ہیں اور وہاں اس مسجد میں شفا بھی ملی ہے اہل سنت کے لوگوں کو بھی شفا ملی ہے اور وہاں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے جیسے مسجد سحلہ میں ہے ٹھیک ہے نا اب وہ عراق میں رہتا تھا شخص چالیس بدھ کی رات منگل کا دن گزر کے بدھ کی رات خاص امام زمانہ کی رات جس رات ہم دعای توسل پڑھتے ہیں مسجد سحلہ میں لوگ جاتے ہیں وہ امام کی نماز اور یہ ساری چیزیں پھر میں کہتا ہوں اگر مسجد سحلہ جمکرہ نہیں جا سکے یہی گھر میں بیٹھ کے ہر شبے بدھ کو امام زمانہ کی وہ دو رکعہ نماز جو سو مرتبہ اور ہفتے میں ایک مرتبہ مہینے میں ایک مرتبہ توسل امام زمانہ سے اب وہ جاتا تھا مسجد سحلہ میں نماز دعا توسل سب توجہ چاہوا انتالیس بدھ گزر گئی چالیسویں بدھ آئی اس امیز سے وہ وہاں گیا کہ اب امام زمانہ سے علاقات ہوگی اور کہا بھی گیا کہ جو چالیس بدھ اخلاص کے ساتھ فقط امام زمانہ کی زیارت کے لئے آئے گا تو چالیس بدھ امام سے ملاقات ضرور کرے گا وہ پہچانے یا نہ پہچانے بولو ایتورہ میرے ساتھ بولو میرے بھائی آغا رجب علی خیات نے توجہ چاہوں گا کوئی شخص آیا ان کے پاس کہ آغا میں امام زمانہ کی ملاقات کرنا چاہتا اور کیا کروں آغا نے فرمایا آیت بتاتا قرآن مجید کی اس آیت کو پڑ اتنے دن اور اتنی مرتبہ تو امام زمانہ کے ملاقات ہو جائے گی کہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رب ادخل لیمتخل صدقن و اخرج نمخرج صدقن و جعل لیم اللہ دنگا سلطانا نصیرات یہ شگر کی بیماری والوں کے لئے بھی بیان فرماتے کہ اگر اس کو پڑ کے پانی بھی پھونکے اور روزانہ پیتا رہے تو انشاءاللہ شگر میں کمی واقع ہوگی کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آگی قرآن کی آیت کے صدقے میں یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اب آیت اللہ آہ آہ معاف کیا آیت اللہ آگا رجب علی خیات نے درزی نے عارف تھے انہوں نے یہ ذکر دیا آیت دی وہ شخص گیا اس نے یہ آیت پڑھی جیسے انہوں نے کہا تھا آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد وہ دن بھی آیا سب کچھ کر لی آیا آگا کے پاس سنیں خدارہ سنیں فرمایا ہے آہا آپ نے وہ آیت فرمائی تھی جس طرح آپ نے فرمائی میں نے ویسے پڑھی لیکن امام سے ملاقات تو نہیں ہوئی امام سے تو ملاقات نہیں ہوئی اب وہ رجب علی خیات اپنے گھر ہے یہ پتہ نہیں کہا تھا جب اس نے کہا آگا میں نے یہ آیت پڑھی آگا امام زمانہ سے ملاقات نہیں ہوئی رجب علی خیات نے فرمایا فلا دل جب تو گھر کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کسی سے ملاقات ہوئی کہاں مولا آگا ہوئی کہ وہی امام زمانہ جن اللہ فرج و شریف تھے اللہ اکبر آہا عزیز یہ ہے غلام صاحب زمانہ جن اللہ فرج و شریف یہ ہے وہ کہاں وہ کہاں اسے نہیں بدا چلا مل گیا معلوم نہیں چلا لیکن وہاں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ صاحب زمانہ سے ملاقات ہوئی سبحان اللہ درود و سلامات ہو ایسے غلامان اہل بیت علیہ صلات و السلام پر جنہوں نے بتایا کہ اگر علی کے اور صاحب زمان کے صحیح غلام بنو گے تو یہ معامات ملتے ہیں خیر چالیس وی رات وہ گیا توجہو میری جانے پہ عزیزو میں بہت جل آ رہا ہوں انتظار پہ دو روایت پڑھوں اور ایک بات امام سجاد کی کروں اور دعا کروں آپ کو اعتمام میں مجلس ہو جائے چالیس وی رات اسے امام زمانہ کی مسجد سہلہ میں گیا ایک شخص سے ملاقات ہے کہا کیا کرنے آئے ہو کہا چھوڑ بھائی ٹائم نہیں میرے پاس تم جاؤ اپنے راستہ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں ہوتا ہے نا جب انسان مشکل میں آ جائے تو پھر دوسرا سامنے آئے نا وہ کہتا ہے پھر چھوڑ میں اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوں کیا بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے اس نے کہا چھوڑو میں جا رہا ہوں اپنے مولا سے آج رات ملاقات کرنی ہے کہا اچھا امام سے ملنے جا رہے ہو کہا کہا ملاقات ہوگی کہا یہ مسجد سہلہ میں یہ عمال میں نے کہا آج آخر رات ہے انہوں نے کہا دیکھو اگر امام سے ملنے گئے تو فلان جگہ آ جاؤ مجھے امام نے پیغام بھیجا ہے مجھے امام نے پیغام بھیجا ہے فلان جگہ آ جاؤ فلان شہر میں آ جاؤ امام سے ملاقات ہو جائے گی کہا اچھا کہا اچھا امام زبانہ سے ملاقات ہو جائے گی کہا اس نے ظاہر ہے امام کا شرف حاصل کرنا تھا اور چلا گیا اس شہر میں پہنچا جب اس شہر میں پہنچا جو اس نے جگہ بتلائی یہ وہاں پہنچ گیا جیسے پہنچے وہی شخص جو مسجد سہلا میں ملاقات کی اور اس نے ایڈریس بتایا وہ بھی وہاں پہنچ گیا کہا آگا ہے کہ آگا ہے سنو آخر تک میرے بھائیں آگا ہے کہ دیکھو اب آپ اس شہر میں فلان دکان ہے ادھر آ جاؤ اور جب وہاں آ جاؤ فقط خاموشی سے کھڑے رہو اور دیکھو ہو کیا رہا ہے بولنا نہیں ہے جب مسائل ہو جائیں گے پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہا ٹھیک ہے اب وہ وہاں دکان پہ پہنچیں ایک بوڑے کی دکان ہے جو تالہ اور چابی بیشنے کا کام کرتا ہے بیشتا بھی ہے خریدتا بھی ہے بناتا بھی ہے اس دکان کے باہر آ کے وہ کھڑے ہو گئے عزیز آنے مہترم اور بیٹا ہوا اس بیچنے والے کے ساتھ اب اس کو تو پتا نہیں تھا کون ہے یہ وہاں کھڑا ہوا ایک شخص آیا اس نے اس تالہ فروش کو جو تالہ بیچنے والا تھا اس کو اس نے یہ تالہ بیچنے کے کہا میں تالہ بیچنا چاہتا ہوں ضرورت منتہ بیچارا کہا کتنے لوگیں کتنے میں یہ تالہ بیچو گے اس نے کہا فار ایکزمپل آٹھ درہم سمجھانے کے لئے بیا آپ آج کی زبان میں سمجھا تو کہا مثلا میں اس کو ایک لاکھ روپے میں لوں گا ٹھیک ہے نا جب اس نے کہا ایک لاکھ میں لوں گا تو یہ تالہ بیچنے والا جو آئے تھا اس نے کہا نہیں اس کی اتنی قیمت نہیں ہے آپ جو ہے نا وہ بیس ہزار پہ دے دیں مجھے ضرورت ہے آپ یہ بیس ہزار دے دیں کہا نہیں اس کی قیمت یہ ہے کہا آخر وجہ کیا ہے تو اتنی قیمت کم بتا رہا ہے کہا مجھے ہے ضرورت میں آپ سے پہلے دو دکانوں پر اور گیا جب ان کو دیا تو انہوں نے کہا اس کی دس ہزار قیمت ہے مجھے بیس ہزار روپے چاہیے تو اس نے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہا نہیں دیکھو اس کی قیمت زیادہ ہے چلے اگر آپ بیس پہ راضی نہیں ہوتے تو میں آپ کو لاکھ بھی نہیں دیتا اور آپ جو ہے نا پچاس ہزار پہ راضی ہو جائیں اس کی قیمت یہ ہے اس نے پچاس تالہ لیا اس کو پچاس ہزار دیئے اور وہ صاحب چلے گے خوشی خوشی توجہ چاہوں گا وہ شخص جو اندر بیٹا تھا وہ بقیت اللہ تھے انہوں نے فرمایا دیکھو جب تم اپنی زندگی میں اس جیسے بن جاؤ گے تو تمہیں نہیں ہم خود چل کے تمہارے پاس آئیں گے تم اپنی زندگی میں ایسے بن جاؤ ایسے ایماندار بن جاؤ تم ایسے بنو جیسے ہم چاہتے ہیں تو ہم تمہارے پاس آئیں گے خالی ملاقات کی تمنا میں بھی رکھتا ہوں آپ بھی رکھتے ہیں اور اگر کچھ بھی نہ کریں تو تمنا تمنا ہی رہے گی لیکن اس تمنا کو عملی جامعہ پینانے کے لیے اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا جیسا صاحب الزمان چاہتے ہیں کہ کسی سے دھوکہ مت کریں کسی سے فریب مت کریں کسی سے وائدہ کیا ہے تو وائدہ خلافی مت کریں پھر جو کچھ بھی ہو جائے طوفان آئے بارش آئے آندھی آئے یا وائدہ مت کرو اگر وائدہ کیا ہے تو اسے پورا کرو یہ ہے ملاقات امام زمانہ کی شرائط رسول خدا ایک جگہ سے گزریں وہاں کھڑے ہو گئے بڑی دھوپ تھی ایک صاحبی گزرا یا رسول اللہ یہاں کھڑے ہو کہا دیکھو میں نے فلا شخص سے وائدہ کیا ہے کہ اس جگہ ملوں گا مولا را رسول اللہ ٹھیک ہے آپ تھوڑا ایدھر ہو جائے سائے میں کہا نہیں میں نے کہا اس جگہ ملوں گا تو اب میں یہاں وہاں نہیں ہو سکتا ہم اس رسول کی امت ہیں ہم اس رسول کی امت ہیں ہماری زندگی میں کیا ہے کوئی کرز لینے والا آ جائے گھر بیٹھے ہیں بچے کو ابتدا سے جھوٹ ماں باپی سکھاتے ہیں کہو بابا گھر پہ نہیں ہے وہ بابا گھر پہ گھر پہ نہیں ہے تو بچہ ابتدا سے جھوٹ بولتا ہے پھر جب بڑا ہوگے باب سے جھوٹ بولتا ہے تو کہتے ہیں میرا بچہ جھوٹا ہو گیا مولانا کوئی دعا دے دے وہ مولانا کونسی دعا دے گا ابتدا ہی سے سمجھ لیتے کہ یہ جھوٹ جو بلوا رہے ہیں یہ کل کیا ہوگا سلوات پڑے محمد و آل محمد ایک اور بلندترین سلوات امام زمانہ پسند پڑے اور ایک دوسری بات کرز سے یاد آئے مجھے پہلی بات تو انسان کرز لینا اگر گھر میں چھپنا ہے تو کرز مت لو ٹھیک ہے نا اور اگر انسان کو مشکل پیش آتی ہے کرز لے اس کے سامنے جا کے میں نے کوشش کی ہے میں نہیں دے سکا یہی پر ہوں جیسے ہوں گے میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے نا اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا بھاگا نہیں ہو تو یہ دیکھیں سچائی جہاں پر ہوگی اس سچائی کی مدد خدا وند مطال کرتا ہے سچائی کے ساتھ خدا ہے آج سمجھ میں جھوٹ مد بولے اب کرز کے بات آئی تو یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کرز کی دو قسمیں ہیں میں نے کہا یار بتاؤ ہمارے علمیں بھی لاؤ کون سے دو کرز ہیں کرز تو ایک ہی ہے اگر میں نے آپ سے لیا تو آپ کو واپس کرنا ہے یہی ہے نا یہ تو نہیں ہے میں نے آپ کو دس لاکھ روپے دے دی ہے اب واپس نہیں کرز کی ایک ہی قسم جو حملے پڑی ہے آپ کے پاس ہوگی تو مجھے بتائیے کوئی روایت معصوم کی تو ہمارے علم اضاف ہوگا کرز ایک ہی ہے اور معصوم خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم کرز دو تم میرے بندے کو نہیں دے رہے یہ مجھے دے رہے ہوں میں اس کا عجر دوں گا ٹھیک ہے نا اب اس میں دو چیزیں ہیں کرز آپ نے دیا اب جس کو کرز لینا ہے اس کے لئے بھی حکم ہے کہ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھے اس کے پاس نہیں ہے ہاں ہے اور نہیں دے رہا عرض میرے پر ہے میں آپ کو نہیں دے رہا کرز اور ہر سال کربلا جا رہا ہوں ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں میرے بھائی کرزہ دے کہ ہم پیسے نہیں ہے دعا کریں مل جائے میں دے دوں گا تو یہ عمرے اور یہ زیارتیں کہاں سے ہو رہی ہیں یہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ تو ہمارے دل کی تمنہ ہے ہم پیسے جمع کرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں تو جن کے پاس جا رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہاں مت آؤ پہلے کرزہ اتار پہلے دے اس کو پھر ہمارے پاس آ ہم تو نہیں ہمارا تو نظامی عجیب ہے ہم تو کہتے ہیں مولانا آپ نے تو آج کیا بات کر دی ہاں اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے فرماتے ہیں مولانا ایک کرزے کیا جو ہے نام ہے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کرز الحسنہ میں نے پوچھا کرز الحسنہ اس کی definition کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس کی definition یہ ہے ہو جائے گا تو دے دیں گے نہیں ہوا تو اللہ معاف کرے گا میں نے کہا سبحان اللہ یہ تعریف آپ ہی کی ہے معصوم کی تعریف نہیں ہے کرز ایک ہی ہے میرے بھائی نہ حسنہ ہے نہ صحیح ہے کرز دینا اچھی بات ہے لیکن واپس پلٹانا واجب ہے اگر دنیا میں نہیں پلٹایا تو آخرت میں محشر میں تو پلٹانا پڑے گا اور وہاں پلٹانا وہاں پیسے نہیں دینا پڑے گا وہ اس کی جگہ جو نیکیاں ہیں نا ان نیکیوں کو خدا اٹھا کر اس کو دے گا جس کا آپ پر کرز تھا اب آپ کی مرضی ہے دنیا میں پیسے دے کے بچ جائیں یا آخرت میں اپنی نیکیاں دلوا دیں یہ اب آپ کا حساب ہے جو بھی کرے صلات پڑے محمد علیہ تو میرے عزیزوں میرے جوانوں کوئی کرز الحسنہ ایسا نہیں ہے کہ واپس نہیں کرنا اگر ایسا ہوگا تو کوئی دے گا بھی نہیں ہے مرتے مر جاؤ گے کوئی نہیں دے گا اگر ایسا کرز کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے کوئی غریب ہے جس کو جہز چاہیے اس کو کرز الحسنہ تھوڑی دینا ہے اس کو تو خود اپنے طرف سے علی اپنے بی طالب کی صیرت پر چل کے اس کی مدد کر دینی چاہیے خاموشی سے امام سجاد فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ کو دو سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلا تم نے کیا کیا ہے ہم تو جب تک اعلان نہ کریں اس وقت تک پتا نہیں چلتا ہم نے کیا کیا آئی زمین میں نہیں میں بارہ کہتا ہوں ماہ رمضان میں دس لوگوں کو ایک لوگ کو راشن دیتے تو زمین و آسمان ایک کر دیتے خدا کا بند ہے اس سے بہتر ہے تو مت دے کرو آئی زمین میں یہ لائنیں لگانا یہ کرنا وہ کرنا میں اس کے شدید مخالف ہوں جو صاحبان علماء جن کے اپنے انجیوز ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں میں ان سے بھی سخت ان کے خلاف بھی بولتا ہوں کہ یہ کام امام زمانہ کا نہیں ہے یہ کام امام سجاد کا نہیں ہے دینا ہے تو رات کی تاریخی میں اپنی گاڑی میں بھیجو خاموشی سے ہر ایک کے گھر میں پہنچا دو اسی میں آل محمد راضی ہیں یہ لائنیں لگانا آنا فوٹو لینا فیس بک میں ڈالا یہ آل محمد کو پسند نہیں ہے صدا پڑے محمد آل محمد پر بس عزیزو بس آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں ایک بات سن لیں اور انشاءاللہ آپ دعا دیں گے دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام آج غیبت میں ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے سنو جلدی سنو ٹائم نہیں ہے غیبت ہے امام زمانہ میں ہماری ذمہ داری کیا سنو ایک جو نیک کام کریں اس میں امام زمانہ علیہ السلام کو شامل کریں سن رہے ہیں مجھے نہیں جو نیک کام کریں صدقہ جا کے پڑے کتابیں امام زمانہ پر جتنی کتابیں لکھی ہیں اور ایک کتاب کا نام بتلا رہا ہوں حوالہ دینا ضروری ہے کتاب بہت ساری میں نے کہا آیت اللہ صافیق الپیگانی نے منتخب الاسر امام زمانہ عجلاللہ فرجہ شریف پہ لکھی ہے الغیبہ امام زمانہ پر شخصدوک علیہ الرحمہ کی کتاب ہے لیکن جس سے میں بتا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے المکیال المکارم کتاب کا نام کیا ہے نام تو سن لو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے پڑھنا توڑی ہم نے الحیبی عربی میں ظاہر ہے آپ کو عربی آئی کی بھی نہیں المکیال المکارم اس میں دو جلدوں پہ کتاب ہے دونوں جلدے امام زمانہ علیہ السلام دو والیوں ہیں ان میں بہت سارے وظائف اور ذمہ داری غیبتِ قبرہ میں جو ہم پر ہیں امام زمانہ کی طرف سے ان کو بیان فرمایا ہے ٹھیک اب میں نے کتابوں کے نام سب بتا دیئے نہ ملے تو یہ بندہ حقیر حاضر ہے وہ کتابیں بھی آپ کو پیش کر دے گا آپ کہیں گے آپ کی طرف سے پڑھ بھی لوں گا دوبارہ اگر آپ کہیں گے ہم پڑھ نہیں سکتے پڑھ بھی لیں وہ بھی پڑھ لوں گا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں فرماتے ہیں اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں مثلا سورہ یاسین سورہ رحمان جو عام طور پر آپ سب پڑھتے ہیں ان سورہ کو جب پڑھیں تو آپ اس سورہ میں امام زمانہ کو بھی شامل کریں کہ میں یہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی نیابت میں خربتہ اللہ یہ سورہ پڑھیں اور امام زمانہ کو حدیعہ فرمائیں کہ یہ اپنا زہرہ میں اور کچھ پیش نہیں کر سکتا آپ کی عظمت کے سامنے میں یہ قرآن کی سورہ ہے یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں قبول فرمائے دو امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں جت نہ ہو سکے درود و سلوات پڑھی جائے سلوات کے سواب اتنا زیادہ اتنا زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا بے پناہ برکات ہے سلوات کے آئیز سلوات امام زمان علیہ السلام اللہ اللہ یہ اپنے ذہن میں نقش فرمائیے اس پر آپ عمل کرتے ہوں لیکن جو غفلت ہو جائے تو اس سے دور کرنے کے تین صدقہ جو دیتے ہیں امام زمان اجلاللہ فرج شریف کی طرف سے صدقہ نکالے حج پہ جاتے ہیں امرا امام زمان اجلاللہ فرج شریف کی نیابت میں امرا نہیں کر سکتے جو تواف مستحبی ہے امام زمان اجلاللہ فرج شریف کی نیابت میں تواف مستحبی کو کیا جائے یہ مستحب عمل ہے زیارتِ کربلا یا تباتِ عالیہ کی زیارت میں جاتے ہیں پہلی زیارت امامِ زمان حج جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کی طرف سے ہو ہم آئے ہیں عباب دلالہ حسین امامِ رضا کریمہ علیہ بیت اور جو معصومین ہیں زیارت کرتے ہیں امامِ زمانہ حدیعہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ شاید ہے ان تمام کاموں سے امامِ زمانہ کے مقام میں بلندی نہیں ہوگی یہ سارے کام اس لئے رکھے گئے تاکہ کسی نہ کسی بہانے سے میں اپنے امام کی یاد میں رہوں صبح اٹھوں گا صدقہ نکالوں گا یہ امامِ زمانہ کی طرف سے ہے تو اس وقت میں امامِ زمانہ کی یاد میں آیا قرآن پڑھا امامِ زمانہ کو عدیعہ دا امام کی یاد میں آیا یہ ساری چیزیں امامِ زمانہ علیہ السلام کی یاد میں رہنے کے لئے ہیں سمجھ میں آگئے ہیں یہ وہ کم ترین وظائف ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے اور جو میں اور آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ممبر پہ کبھی وہ عمل نہیں بتائے جو بہت مشکل ہو مشکل عمل جو کرتے ان کے لئے ہیں آسان ترین یہ پانچ چیزیں بتائیے کل سے کریے یہاں سے جاتے ہوئے راستے میں گھر تک پہنچتے ہوئے سالوات پڑھتے جائیے امامِ زمانہ کو عدیعہ کریں دیکھیں زندگی میں کتنی برکت آتی ہے آپ مجھ سے برکت کا پوچھتے ہیں نا میں یہ آپ کو ساری برکتیں تو بتا رہا ہوں ساری برکتیں ہیں سالوات پڑھیں دیکھیں برکتیں کتنی آتی ہیں دو حدیعہ کر رہا آخری مجلس میں امامِ زمانہ عجلاللہ فرجہ الشریف کی ایک مخصوص زیارت ہے اس زیارت کو نصیحت کرتا ہوں چھوٹوں کو بڑوں کی خدمت میں عدب سے گزارش کرتا ہوں کہ امامِ زمانہ کی او میری ماں و بہنوں کو جوانوں کو بچوں کو عادت کراؤ پانچ منٹ کی زیارت ہے زیادہ لمبی نہیں ہے پانچ منٹ آئیسن میں اب اس زیارت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں یہ زیارت بڑی بابرکت ہے اس زیارت متصل کرتی ہے امامِ زمانہ کے ساتھ اور اس زیارت کے نام ہے زیارتِ آلِ یاسین سلام علیہ آلِ یاسین السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی یا آیاتیں السلام علیک یا باب دین اللہ سے شروع ہوتی ہے آخر تک جاتی ہے عجیب زیارت ہے کاش آپ کو ٹیم ملے اس کے ترجمہ پڑھے کاش ٹیم ملے کوئی عالم ممبر پہ یا مسجد میں یا نمازِ جمعہ پہ تفسیر کریں اس سورہ کا آیت کی آئیسن میں ہمارے سورہ ہمارے نمازِ جمعہ بھی الحمدللہ مبلغین سب کا اعترام کرتا ہوں بابا نمازِ جمعہ میں تو کوئی جمعہ کا امیر المومنی کا نیجر بلاکہ کا خطبہ لے لو اس کی تفسیر کرنا شروع کر دو تاکہ قوم اور جوان اور آنے والوں کو پتا تو چلا ہے نیجر بلاکہ علی کا یہ خطبہ ہے جمعہ میں بھی الحمدللہ میں تعجب کرتا ہوں میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں ہم نے بچپن سے یہاں علی کہا ہے میں آج بھی اٹھتے بیٹھتے یہاں علی کہتا ہوں لیکن نمازِ جمعہ کا خطبہ تو نعروں کے لیے نہیں ہے نا وہاں پر بھی ماشاءاللہ سب زہر ہے وہ کیا کیا جائے خیر زیارتِ آلِ یاسی ناراض مت ہو یہاں میں آپ سب سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہوں اس میں شک مت رکھئے گا کم نہیں ہے تو زیادہ ہے اتنا آپ کو بتا دو کہیں آپ کہیں گے مولانا نے کیا کیا دیا نہیں الحمدللہ یاد رکھئے گا لیکن کچھ حقائق ہوتے ہیں بتانے پڑھتے ہیں زیارتِ آلِ یاسین اس کو ضرور پڑھئے گا پھر اس کے کرامات دیکھئے گا اس لئے مت پڑھے کہ مجھے کچھ ملے اس لئے مت پڑھے کہ مجھے پیسہ ملے کچھ بھی نہیں ملے گا زیارتِ آلِ یاسین پڑھتا ہوں امامِ زمانہ کی محبت کے خاطر قربتہ الاللہ بس میں ان لوگوں کے شدید مخالف ہوں پچھلے سال یہاں کہا تھا شدید مخالف ہوں ان لوگوں کے جو زیارتِ آشورہ کا اتنا بڑا مقام ہے اس کو فقط لیاتے ہیں دکان کی برکت کے لئے یا گھر کی برکت کے لئے یا پتہ نہیں کس کے لئے زیارتِ آشور پڑھتا ہوں وہ خدا کو مانو عزیز آلِ من زیارتِ آشور فقط حسین کی محبت کے لئے پڑھو اس کے آثار خود بخود حاصل ہوتے ہیں وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ اتنا کوئی بخیل امام تو نہیں ہے نعوذ باللہ ہم اس کی محبت کے لئے پڑھیں اور وہ اس آشور کے جو آثار ہیں جو مجھے دنیا میں ملنے چاہیے وہ مجھے نہیں دے گا لیکن ہم اتنی بڑھیں زیارت کو فقط دکان کے کاروبار کے لئے پرچون کی دکان اچھی چلے زیارتِ آشورہ پڑھتا ہوں خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ زیارتِ آشورہ کے الفاظ کی طرح توجہ تو کرو اور افا جب زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں ان کی ریش مبارک آسووں سے تل ہو جاتی ہے چونکہ زیارتِ آشورہ مسائب سے بھری ہوئی زیارت ہے ہم اس کو کہاں تک لیا ہے ہم کہاں تک لیا ہے اس کو زیارت ہوگو مقامِ اہلِ بیت کو بلند رکھو جو ان چیزوں سے منصوب ہے اس کو عظیم رکھو اتنا نیچے مطلعہ پڑھو ان کی خاطر آثار نہ ملے تو پھر مجھے کہنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا مل گیا گا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا نہیں ملے گا ہاں ابراہیم کو نوے سال کے بعد اولاد ملی ہے دی ہے نا اس نے جب چاہے گا دے دے گا ہم مانگتے رہے بس مسئلہت ہوگی دے گا نہیں ہوگا نہیں دے گا خدا تیرا شک زیارت آلِ یاسین پڑھو پڑھتے ہیں آپ میں نہیں کہتا لیکن روزانہ کی عادت بنائی ہے اور صبح کی نماز کے بعد بہترین وقت ہے زیارت آلِ یاسین زیارت کے بعد پڑھئے نماز کے بعد دو ایک دوسری دعا ہے جو اگر آپ پڑھیں گے تو رجت ملے گی وہ کونسی دعا پڑھتے ہیں آپ نہیں پڑھتے ہیں کیا ہے دعاِ آہد دعاِ آہد مفاتل جنان میں جائیے موجود ہیں چھوٹی کتابیں جو بنائے گی اس میں بھی موجود ہیں دعاِ آہد امامِ زمانہ کی دعا ہے خدا رہا صبح کی نماز کے بعد پڑھا کریں اب میں آپ کو دس بستہ عرضی کر سکتا ہوں چونکہ یہ عجیب چیزیں ہیں عظیم ہیں تو اس لئے بتا رہا ہوں دعاِ آہد کو خدا رہا صبح کی نماز کے بعد پڑھا کریں ہاں اللہم رب نور العظیم ورب القرسیر یہاں سے شروع ہوتی ہے آخر تھے بہت خوبصورت دعا ہے پڑھا کریں اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو اپنے ران پر ماریں العجل العجل یا صاحب الزبان العجل العجل یا صاحب الزبان تین مرتبہ اس دعاِ آہد کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں معصوم کہ اگر کوئی دعاِ آہد کو روزانہ پڑھے گا اور وہ ظہورِ امام کے وقت زندہ نہ رہا ظہور سے پہلے مر گیا تو ظہور کے بعد اس شخص کو زندہ کیا جائے گا رجعت ہوگی تاکہ وہ امامِ زمانہ کا ظہور دیکھ لئے ہیں اتنی بڑی سعادت ہے اس دعاِ آہد کی اور یہ بھی یقین مانے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہے پانچ منٹ زیادہ نہیں خدارہ ان چیزوں کو توجہ فرمائے بہت کم چیزیں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں امامِ زمانہ سے متصل ہونا ہے زیارتِ آلِ یاسین دعاِ آہد یہ پڑھئے گا اور ایک استغاثہ ہے امامِ زمانہ کا جو جس مشکل میں ہے دیکھیں نتیجے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں یقیناً ملے گا کب ملتا مجھے نہیں پتا لیکن استغاثہ امامِ زمانہ علیہ السلام ہاں دو رکعات نمازِ امامِ زمانہ پڑھیں دو رکعات امامِ زمانہ پڑھ کے آسمان کھلے آسمان کے نیچے آئیں اور اس کے بعد استغاثہ مفاتل جنال میں موجود ہے اور اس استغاثے کی ابتدا ہوتی ہے سلام کامل اتام شامل یہاں سے شروع ہوتا ہے اور عجیب استغاثہ امامِ زمانہ کا وہ استغاثہ پڑھ کے امامِ زمانہ سے توصل کرے خدا شاہد امام کہتے میں دوں گا تین حدیعہ دیکھے جا رہا امامِ زمانہ کے چانے والوں محبین امامِ مہدی امام کے ظہور کا انتظار کرنے والوں ایک زیارتِ علی یسین دو دعای عہد تین استغاثہ امامِ زمان چار تلاوتِ قرآن حدیعہ امامِ زمان صدقہ حدیعہ امامِ زمان جو بھی کارِ خیر کرے حدیعہ امامِ زمان یہ اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے زندگی کو بابرکت بناتے چلے جائیے آئیزن ہے ایک اور صلوات پڑھیں امامِ زمانہ جلاللہ حدیعہ عزیزوں میں آپ ظاہرہ لمبا نہیں کرتا وقت بہت ہو گیا لیکن سنیے ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ تمام وظائف اور ذمہ داریوں کے علاوہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امامِ زمانہ کے ظہور کا کیا کریں بھولیں انتظار ہمارا کام ہے امامِ زمانہ کہا انتظار کرنا جس کا انتظار کرتے ہیں وہ ہے منتظر اور جو انتظار کرتے ہیں وہ ہے انتظر منتظر اس میں فائل ہے انتظار کرنے والا منتظر اس میں مفعول جس کا انتظار کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ مو منتظر عجل اللہ فرجہ ٹھیک ہے نا تو ہماری ذمہ داری کیا ہے بولو انتدار کرنا کس کا امام زمانہ کا تھک تو نہیں گیا تھک گئے تو میں بس کروں آخر تک میرے بھائی کا تھک گئے تو بتاؤ نہیں تھک گئے تو میں پڑھوں اگر تھک گئے تو بس کرو ایک اور صلوات پڑھیں محمد چلے آپ کی تکاوٹ دور کرتے ہیں ظہر ہے آپ تھکے نہیں ہیں مجھے پتا ہے الحمدللہ جس خسن سے آپ سنتے ہیں آپ کو سلام ہیں لیکن اگر کہیں تھکاوٹ ہے اس کے یہاں اس طریقے سے دور کر دیتے ہیں توجہ ہے میرے جانے وَقَارِ شَانِ نُزُولِ رَحْمَت یہ خود میں ایک موجزہ ظہرہ توجہ چاہوں گا عزیزہ نموتا ہے وَقَارِ شَانِ نُزُولِ رَحْمَت یہ خود میں ایک موجزہ ظہرہ نہ کوئی جانا نہ کوئی جانے ہاں جو ہے میرے جانے نہ کوئی جانا نہ کوئی جانے خدا ہی جانے کہ کیا ہے ظہرہ ہائے 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 یار جا کر سنو میں انتظار پڑھنا چاہتا وَقَارِ شَانِ نُزُولِ رَحْمَت یہ خود میں ایک موجزہ ظہرہ نہ کوئی جانا نہ کوئی جانے خدا ہی جانے کہ کیا ہے ظہرہ سمجھ سمجھ کے جو میں نے سمجھا میری سمجھ میں بس اتنا آیا علی ہے مشکل کشاہ ہمارے علی کے مشکل کشاہ ہے ظہرہ اسمت زہرہ پہ بلند ترین سلوہ پڑھئی ہے آپ کیا فرما رہے گا دوبارہ پڑھو وَقَارِ شَانِ نُزُولِ رَحْمَت یہ خود میں ایک موجزہ ہے ظہرہ نہ کوئی جانا نہ کوئی جانے خدا ہی جانے کہ کیا ہے ظہرہ سمجھ سمجھ کے جو میں نے سمجھا میری سمجھ میں بس اتنا آیا علی ہے مشکل کشاہ ہمارے علی کی مشکل کشاہ ہے ظہرہ تو عزیز آنے محترم ظہرہ کے صدقے میں انتظار کی دو باتیں سن لیجئے دو روایتیں پڑھوں اور آپ کی زحمت تمام کروں چھوڑوں گا نہیں جب تک زین العبدین کا خطبہ نہ پڑھوں ٹھیک ہے نا پھر آپ کو اور مجھے اگر زندگی تو بہت بڑا انتظار کرنا پڑے گا سنیے حزیز آنے محترم انتظار پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انتظار الفرج افضل العبادہ سب سے بڑی عبادت امام زمانہ کے زور کا بولیے انتظار ہے افضل العبادہ انتظار الفرج دوسری روایت میں فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں سنو منتظرین امام زمان امیر المؤمنین فرماتے ہیں المنتظر لعمرنا جو ہمارے عمر یعنی امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے وہ کس طریقے سے اس کا ثواب کیا ہے کل متشہ عطب دمئی فی سبیل اللہ وہ اس طرح ہے جو راہ خدا میں شہید ہونے والے جو خون میں غلطان ہوتے ہیں منتظرین امام زمانہ اسی طرح خون میں غلطان ہیں راہ خدا میں اللہ اکبر امام صادق کا سنیے امام فرماتے ہیں استنظر لسانی المنتظر لسانی عشر جو میرے باروے کا انتدار کرتا ہوں کیسے ہے کشاغر صحیفی بین ید رسول اللہ وہ رسول اللہ کے ساتھ اپنی تلوار کو لیے ہوئے رسول کے ساتھ جنگ میں دشمن کو قتل کر رہا ہے آخری رواحہ سنیے امام صادق کی ہے سن لیجیے عزیزو من ماتا جو مر گیا منتظرن امام زمانہ کے زور کا انتدار کرتے ہوئے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ ظہور امام زمانہ کے وقت وہ اپنے مولا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہوگا آئی سن میں تو انتدار کی بہت ہی بڑی عظمت ہے اور ہمارا کام انتدار کرنا ہم بارہ سو سال سے زیادہ انتدار کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا بولو امام زمانہ کے ساتھ اتصال کرنے میں اور اضافہ ہوتا ہے ایک نبی تھا جو تیس راتوں کا اضافہ کر کے گیا وَوَعَدْنَ مُوسَى سَلَاسِينَ لَيْلَةً وَعَتْمَمْنَهَ بِعَشْرًا فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّئِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِي أَخِي حَارُونَ اُخْلُفْنِ فِي قَوْمِ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسَدِينَ ایامِ حَج پہلی زلح سے نو زلح دس زلح تک اگر کوئی حج پہ نہیں جاتا وہ اگر نماز پڑھے دو رکعت نماز سورہ الحم ایک مرتبہ قلو اللہ اور اس آئی شریفہ کو پڑھے قیامت کے دن جب نامہ عمال ملے گا حج کا ثواب لکھا ہوگا وہ پوچھیں کہ خدا میں تو گیا نہیں کہا تو گیا نہیں لیکن تو نے جو نماز پڑھی تھی ہم نے اس کے بدلے میں تجھے حج کا ثواب دیا مفاتل جنان گھولیے پھر حوالے دیتا ہو مفاتل جنان گھولے زلح کے عمال میں جائیے یہ نماز آپ کو وہاں پر ملے گی سال میں دس دن ہی کہا پڑھو حج پہ نہیں جا سکتے خدا میں نہیں آسکتا کہ کوئی بات نہیں ہم دوسرا راستہ کھول دیتے راستہ ہی تو کھولنے ہم نے آئی سوئے راستہ ہی تو کھولنے وہ ایک روایت میں نے امام رضا علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پڑھی تھی شیخ صدوق علیہ الرحمن نے اپنی کتاب قیون اخبار اور رضا میں بیان فرمائی ہے شیخ صدوق علیہ الرحمن نے اس کتاب کو اپنی ان کی دعا کی کتاب ہے اس کتاب میں اس روایت کو بیان فرمایا شیخ مفید نے الارشاد میں بیان فرمایا بہار والانوار میں علامہ باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنا بڑا ثواب ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں امام حسین علیہ السلام امام حسین کی زیارت اور دوسرے آئمہ کی زیارت میں فرق اتنا ہے دوسرے امام کے حرم کی مٹی کو نہیں کھا سکتے حسین کی حرم کی خاک شفا کھانا جائز ہے حا کے شفا جو ملے وہ آج کل مل نہیں رہے لیکن اللہ نے مخصوص دیا امام حسین کو آپ دوسرے جگہ پر جائیں آپ دس دن سے کم رہیں گے تو آپ کی نماز خسل ہوگی لیکن فرماتے ہیں اگر کربلا میں آ جائیں تو آپ حرم کے اندر جہاں امام کے ذریع ہیں ان کے چاروں طرف نماز پوری پڑھنا چاہیں یا عادی پڑھنا چاہیں آپ کے مرزی ہے یہ منزلت فقد حسین کو ملی ہے جو قربانیت یہ ہے چیزیں لیکن آپ کی ختمت بات مرز کریں گے تو عزیز و انتظار بہت بڑی عبادت ہے ٹھیک ہے نا اب میں آپ سے پوچھتا وہ آیت پڑھ رہا تھا حضرت موسیٰ گئے تیس راتوں کا وائدہ کر کے گئے دس اللہ نے کہا اضافی کر دے اب وہ جب واپس آئے تو دیکھا سب گوشالہ پرست ہو گئے قرآن پڑھئے میں آیت نہیں پڑھلا آگے حارون کا گریبان پکڑا جھن چھوڑا تجھے میں پیچھے چھوڑ کے گیا تھا یہ کیا ہوا میں نے بڑی محنت کی تھی وہ کہنے لے کہ بھائیہ میں تو ان کو سمجھاتا رہا وہ آ رہے ہیں چونکہ تیس دن جب گزرے تو وہ کہنے لے کہ اب نہیں آئے گا توجہ میرے جانے اب وہ نہیں آئے گا اللہ نے رکھ لیا ہے میں سمجھاتا تھا آئے گا ایک دن تو سبر کیا دو دن سبر کیا تین دن سبر کر لیا تین دن کے بعد کہا نہیں وہ نہیں آئے گا بات ختم ہو گئی یہ دوبارہ ادھر چلے گئے اب میں کیا کروں تو میں یہی تو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ آؤ امام مہدی کے منتظرین سے پوچھو قوم بنی اسرائی دو دن برداشت نہ کیا واپس گو سالہ پرست ہو گئی یہ ساڑھے بارہ سو سال سے انتدار کر رہے گئے آئے گا آئے گا آئے گا تو آپ اس قوم سے کہیں کنا زیادہ بلند ہیں آپ اپنا مقام بھی سمجھا کریں کبھی مجھے دو مجلسیں پڑھنی چاہیے کہ جو روایات میں آپ کا مقام بیان کیا گیا ہے قوم بنی اسرائیل کہاں کی رہی ہم ان سے افضل ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری اس تڑپ میں کمی ہوئی ہے نہیں روزانہ تڑپ میں اضافہ ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے تو انتدار امام زمانہ جلاللہ فرجہ و شریف بس ایک مثال دو دعا کرو دیکھیں انتدار تو ہم کرتے ہیں آپ بھی منتظر میں بھی منتظر دیکھیں انتدار ہے کیا جیسے ہم کر رہے ہیں شاید نہ شاید نہ اب میں انتدار میں داخل ہو جاؤں ہوں میں بھر ٹائم نہیں دیکھیں مثال دیتا ہوں ایک مرتبہ بس اس مثال کے بعد امام زین العبدیل بھی آ جاؤں بہت ضروری بیان کرنا وہ بھی مبین قرآن ہے دیکھیں آپ کو کوئی رشتہ دار باہر رہتا ہے ہاں اب وہ دس پندرہ سال کے بعد اپنے وطن واپس آ رہا ہے چون جو باہر جاتا ہے وہ پھر اتنے لمبی ٹائم کے بعد ہی آتا ہے صحیح ہے نا تو جاتے ہی اسی لئے کہ کچھ کر کے آئیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ دس پندرہ سال کے بعد فون آیا آپ گھر پہ ان کے بھائی ہیں یا آپ الاخر رشتہ دار ہیں وہاں سے فون آیا کہ ہم آ رہے ہیں پندرہ سال کے بعد ہم اپنے وطن آ رہے ہیں آپ کو اس نے اطلاع دے دی ٹھیک ہے نا اور ایک اس کا جو بہت ہی نزدیکی دوست تھا اس کو بھی بتا دیا کہ دیکھو میں پندرہ سال کے بعد اپنے وطن آ رہا انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور ملیں گے کہ دوسرے سے باتیں کریں گے ٹھیک اب یہ پندرہ سال کے بعد توجہ چاہوں گا پندرہ سال کے بعد ائرپورٹ پہ آیا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا اس کا دوست وہاں پر موجود تھا وہ پھول وغیرہ لے کر آیا پیش کیا خوش ہوا گلے ملے ساری چیزیں اور کوئی نہیں آیا رشتہ دار جن کو فون کیا تھا جو فون کرتے تھے مشکل بھائی تو باہر ہے ہماری مشکل ہے کوئی ڈالر یورو بھیج دے نا اس وقت یہاں آتے ہیں سب اب وہ سب یہاں آیا تو ائرپورٹ پہ کوئی نہیں ہے اب یہ بچھا رہا دوست سے مل کے گاڑی کی اور گاڑی کرنے کے بعد گھر آیا دکل باہ بجایا آنکھیں ملتا ہوا بھائی اٹھا کہا کیا ہوا دباہ دکل کہاں تھے آپ کہاں یہی آپ کا انتظار تو کر رہے ہیں گھر میں آپ ہی کا انتظار کر رہو نہ تو ہمیں کام پہ جانا تھا نہیں آپ نے کہا دا مانا آپ کا انتظار کر رہے ہیں اب میں آپ سب سے پوچھتا بتاؤ یہ انتظار ہے یا وہ انتظار ہے وہ جو سب چیزیں چھوڑ کر ائرپورٹ پہ پہنچا اس کو انتظار کہیں گے یا جو گھر میں سو رہا یہ انتظار ہے ہاں اب دیکھنا یہ ہے ہم امام زمانہ کا انتظار کو کر رہے ہیں آیا امام کے قلب متحر کو رازی کرنے والے عمل کر کے ان کو انتظار کر رہے ہیں یا غفلتوں اور گناہوں میں گھر کرے کے انتظار کر رہے ہیں انتظار وہ بھی ہے انتظار یہ بھی ہے لیکن انتظار اسے کہا جائے گا اسے نہیں کہا جائے گا بس عزیزوں امام زمانہ کے منتظرین امام زمانہ کے چانے والوں امام زمانہ سے محبت کرنے والوں امام زمانہ سے ملاقات کی تمنات رکھنے والوں آؤ ہم اپنے زندگی کا ایک ایک کام اس مولا کی خوشنی کے لیے اس مولا کی رضایت کے لیے انجانتے ہیں انشاءاللہ راضی ہو گئے بلند ترین سالوات پڑے امام زمانہ زنجیروں میں جکڑا ہوا امام یہ قیدی امام جب دربار یزید میں آیا تو دربار سجا ہوا ہے کچھ لوگوں نے وہاں خطاب کیا تقریر ہے کہ زین العابدین نے فرمایا مجھے بھی اجازت دو بات کرنے کی ان سب نے تو بات کر لی ہے یزید نے کہا نہیں آپ کو اجازت نہیں ملے گی جو دربار میں لوگ تھے انہوں نے کہا یزید یہ کمزور یہ ضعیف یہ زنجیروں میں بندہ ہوا شخص لاغر یہ کیا کلاب کر سکتا ہے اجازت ہے اس کو یزید نے کہا تم اس کے خاندان کو نہیں جانتے تمہیں یہ لاغر نظر آ رہا ہے تمہیں یہ زنجیروں میں جھکڑا ہوا نظر آ رہا ہے تمہیں یہ ایسا نظر آ رہا ہے میں اسے اور اس کے خاندان کو جانتا ہوں اگر میں نے اجازت دے دی اور یہ آگیا یہاں خطاب کرنے کے لیے جب تک مجھے اور میرے خاندان کو رسوا نہ کرے اس وقت تک نیچے نہیں آئے گا سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں مسائب نہیں پڑھا سنو اس وقت تک نیچے نہیں آئے گا جب تک مجھے اور میرے خاندان کو رسوہ نہ کرے بلا کر پریشن بہت آیا کہا ٹھیک ہے دے دو اجازت اجازت ملی میرا مولا آیا سنجیروں کو سمالتے ہوئے امام زمان امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور امام نے فرمایا ایوہ الناس توجہ چاہوں عزیزو دربار یزید ہے میرا مولا ہے امام نے فرمایا ایوہ الناس اوہ تینا ستن وفضلنا بسبع اللہ نے ہمیں چھ چیزیں عطا فرمائی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہیں اور سات چیزوں میں ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے وہ چھ چیزیں جو ہمیں دیئے وہ کیا ہے فرمایا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاہ والمحبہ فی قلوب المومنین متوجہ رہے ہیں میرے تھے وہاں یہ چھ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے علم دیا علم یعنی صبر دیا والسماحہ ہمیں عطا فرمائی جیسے بردباری کہتے ہیں اسی معنی میں تقیباً فصاحت دی شجاعت دی اور مومنین کے قلوب میں ہماری محبت ڈالیں غور فرمائی ہے وَفُزِلْنَا اور ہمیں سات چیزوں میں فضیلت دیں وہ کیا ہیں فرمایا مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْطَارِ مُحَمَّد محمد ہم میں سے ہے وَمِنَّا الصِّدِّقِ علی ہم میں سے ہے صدیق علی کے لقب ہے وَمِنَّا التَّيَّار جعفرِ تَّيَّار ہم میں سے ہے عصد اللہ وَعصدِ رسول ہم میں سے ہے حسن و حسین صبتہ حاضل امہ ہم میں سے ہے یہ سارا تعرف کروانے کے بعد فرمایا عرفانی خد عرفانی جس نے اسی نصب سے پہچان لیا پہچان لیا جنہوں نے نہیں پہچانا تو اب میں تمہیں مزید تعرف کرواتا ہوں ایوہ اللہ میں مکہ کا بیٹا ہوں میں مِنہ کا بیٹا ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں میں صفاہ کا مروہ کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد الحرام سے مسجد اقصدق لے گئے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے بڑا کا آئی شبرائیل اور مرائقہ کے ذریعے میں اس کا بیٹا ہوں جسے صدرت المنتحہ تک لے گئے میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبہ کا حسین ادنا تک پہنچا تو شبرائیل نے بھی چھوڑ دیا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے میں اس کا بیٹا ہوں جہاں محمد گیا وہاں علی بھی موجود تھا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مارکین کو مارا ناکسین کو مارا قاسدین کو مارا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ہر جنگ میں دشمن کو مارا مرحب کو مارا عمر بن عبدوت کو مارا میں اس کا بیٹا ہوں عزیز و توجہ چاہوں گا یہ کہتے کہتے امیر المومنین کے پوتے امام سجاد علیہ السلام حسین ابن علی کے شہدادے نے یہاں تک تعریف کروایا جب یہ تعریف ہو رہا تھا دربار یسید کے چتنے لوگ تھے اب یہ متوجہ ہو رہے تھے یہ کون ہے وہ ہمیں کیا کہا گا تھا عزیز و پھر آگے بڑے فرمایا میرے باپ کا نام حسین ہے میری بابا کا باپ کا نام حسین ہے میرے چھد کا نام علی ہے میری بس یہاں پر آ کر حسین العابدین بھی روئے اور دربار کے لوگ بھی رونے لگے فرمایا ایوہنہا انا بنو فاطمہ تزہرہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں یہ کہنا تھا یزید نے دیکھا اب دربار میں حالات خراب ہو رہے گئے ازان دو ازان دلوائیں اللہ اکبر امام نے اپنا خطبہ روکا اللہ اکبر اللہ کے شان بیان کی امام نے فرمایا اللہ اکبر ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ پھر جب اشہدو انہا محمد الرسول اللہ آیا تو امام سجاد نے کہا یزید بتا یہ جس کا نام ازان میں لیا جا رہا ہے تیرے جد ہے یا میرے جد ہے اگر تُو کہے تیرے جد ہے تُو جھوٹ بولتا ہے اور اگر میرے جد ہے تو بتا پھر مجھے کیوں قتل کیا بتا محمد کی نواسیوں کو بے پردہ کیوں لے گیا اس خطبے سے کوفے میں انخلاب آ گیا یزید کے دربار میں ایک انخلاب مرپاوہ شام میں کہ یزید نے دیکھا کہا دیکھا میں تمہیں نہیں کہا تھا یا جب تک ہمیں رسوہ نہیں کرے نیچے نہیں آئے ہاتھ میں ہتھکڑی ہیں پیر میں بیڑی ہیں گلے میں خاردار توک ہے جب بھی عذیت دینا چاہتے تھے ملونہ کے زنجیر کو کھینچ دیتے عزید و بہت چہلو میں آئی گیا نا حسین کا آپ کا بہت وقت دیا میں آپ سے محاضرہ چاہتا ہوں سب کے لئے دعا گو ہوں دعا گو رہوں گا کچھ دعا انشاءاللہ مسائب کے بات کر دیں گے سب کے لئے دعا عزیزوں جب بھی عذیت دینا چاہینا زنجیر کو ہلا دیا ایک مرتبہ تو چھوٹی بہن کو رحم آ گیا کہ پوپی امہ ان ظالموں کو کہو میرے بھائی کی زنجیریں گرم ہو گئی ہیں تھوڑا پانی ڈال دیں لیکن یہ زنجیریں ٹھنٹی ہوئی ہیں خدا تجھے ان بچوں کا واسطہ جو اونٹ پر تھے جب اونٹوں کو دڑایا گیا بچے ماں کے گوز سے زمین پہ گرے اور اونٹ کے پیروں کے نیچے بس آخری مجلس ہے میری چلیں خسین کی دربار میں چلیں گربلا اور جلدی جلدی پڑھتا ہوں مختصر کر کے آپ کو ذہمتی آپ نے محبت سے سنی میرا خسین اپنے دست مبارک سے آپ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے پہلے دن سے آپ آ رہے ہیں سب کی حاجتیں پورے فرمائے حسین نے علی اصدر کو قبر میں دفن کیا خیمے میں آئے امام سجاد کے پاس سجاد بیٹا وسیعتیں امامہ پہنایا منصب امامت حوالے کی ساری وسیعتیں کی فرمایا سجاد اب میرے پاس ان بی بیوں کا ان خانوادے کا تو ہی محافظ ہے ہم جا رہے ہیں زین العامدین ودا کیا ہمیں وہ مسائب چھوڑا بیچ کے حسین نے ودا کیا امام سجاد نے فقط یہ پوچھا تھا بابا امام سجاد نے پوچھا بابا میرا اکبر کہاں میرا عباس کہاں سجاد اکبر بیمارے گئے سجاد عباس بیمارے گئے میدان اس کربلا میں فقط مردوں میں میں ہویا تو ہوں بس میں جا رہا ہوں تو ان بی بیوں کا محافظ ہے علی اکبر حسین زین العامدین سے وسیعت کر کے واپس آئے جب آئے جناب زینب سے کہاں اے میری بہن وہ کرتہ جو میری ماں نے سیا تھا میری ماں و بہنوں میرے عزیزوں سننا وہ کرتہ جو میری ماں نے سیا تھا وہ لے کر آؤ امام حسین کا حکم ملا بی بی زینب گئی وہ کرتہ لے کر آئے حسین نے اس کرتے کو پہن لیا میں پوچھوں مولا یہ کرتہ ماں نے سیا کیوں تھا فاطمہ بھی شاید یہ جواب آئے یہ ظالم کہ میرے بچے کی قبر بدن کی بے حرمت ہی کریں اس کے کپڑے نہ اتار دیں تو میں یہ کپڑا پہنا کے جا رہی ہوں تاکہ ظالموں کو میرے بچے کے بدن پہ رحم آ جائے عزادارو عزادارو سنو حسین چلے چلے جس کی جو آجت ہے بسم اللہ حسین چلے پیچھے سے آواز آئیں محلن محلہ یبنز زہرہ زہرہ کے بیٹے رک جا حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب زینب کی آواز آئی حسین پیچھے ہوئے بہن کیا بات ہے بھئیہ جب آپ چاہ رہے تھے ماں کی وسیعت یاد آئی کیا وسیعت ہے فرما امہ نے کہا تھا میری زینب جب میرا حسین یہ کرتہ پہن کے جائے تو میری جانب سے گلو کے بوسے لے لینا یاد زہرہ حسین نے گلہ نزدیک کیا جناب زینب نے گلو کے بوسے لیے فرمایا امہ تیرا بیٹا چھا رہا گئے شاید اس گلے پہ خنجر چلے گا اولاد والو حسین نے ودا کیا زلجنہ پہ بیٹھے زلجنہ چل نہیں رہا حسین نے فرما زلجنہ مجھے پتا ہے تو تھک گیا ہوگا تو اکتر جنازے میرے ساتھ اٹھائی گیا ہے زلجنہ سنو سنو زلجنہ مجھے اجازت دے مجھے پہنچا دے اس کے بعد تو آزاد ہے بس یہ سننا تھا اولاد والو سنو آخر تک یہ سننا تھا گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا ہوگا مولا میں تو چلنے کے لئے تیار ہوں لیکن مولا ذرا نیچے تو دیکھئے میں چلوں تو کیسے چلوں اب جو حسین نے نیچے دیکھا چار سالہ سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپتے ہوئی کہہ رہی ہے گھوڑے میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا میرا چچا گیا واپس نہیں اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا آج آج رکم اللہ میرے بابا کو نہ لے جا حسین ادرے سکینہ کو تسلی دی سکینہ کو خیمے میں چھوڑا میرا حسین چلا بس ختم کی میں نے سنو دو چار جملوں جن کی زحمت دی ہے حسین پر ساری زندگی روتے رہے حسین چلے مقتل میں پہنچے اکتر جنازے اٹھانے والا حسین غموں سے چور حسین تین دن کا بھو پیاسا حسین جب ماں کے بطن میں تھا نا تو حسین جناب زہرہ کسی سے بات کر رہی تھی رسول خدا نے پوچھا کس سے بات کر رہی ہو کہ جو بطن میں بیٹا ہے بچہ ہے نا اس سے بات کرتی ہو اچھا پھر رونے لگی کہ رو کیوں رہی ہو کہ بابا وہ بچہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتا انال غریب انال مظلوم انال عطشاد آہا بابا اس کا مقصد کیا ہے اس وقت رسول خدا نے فرمایا علی فاطمہ کے باز کو پکڑو میں اس کی تفسیر کرو فرما فاطمہ اس کی تفسیر یہ کربلا کا میدان ہوگا تب تیریت پہ تڑا پڑا ہوگا حسین پہنچے سبحان اللہ امام زمانہ کا لطف و کرم ہو گیا سبحان اللہ نورانی مجلس ہے امام زمانہ قبول فرمائے حسین پہنچے واصل جہنم کیا کئیوں کو سلو میں سلو سے واصل جہنم کیا چاروں طرف سے حملہ ہوا کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار مارا جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر لے کر فاطمہ کے لال کو مارے یا صاحب الزمان اب حسین گھوڑے سے زمین پڑانا چاہتے ہیں امام زمانہ فرماتے سلا وہ شہید پر جس کا بدار نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ کربرا کی زمین پر تھا اتنے تیر مارے کہ تیروں پر حسین کا بدار ختم 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 مجلس ختم عشر کی آخری مجلس جس نے جو لینا بسم اللہ فاطمہ کو راضی کرو اپنی آوازوں سے ادادار گھوڑے نے امام حسین کا تواف کیا خیمے کی طرف آیا پردہ ہٹایا بابا نظر نہیں آئے دورتی ہوئی آئے باب حبی امام میرا بابا مارا گیا حبی امام زلجنہ خالی آیا جناب زینب باہر لگنی پردے لے کے باہر لگنی ساری بی بیاں عزادار رو گھولے کے اطراف میں جمع ہو گئی خدا کی قسم اس مصیبت میں میرا مولا روتا یا صاحب زمان ایک مرتبہ ایک مرتبہ بی بیاں آئیں سب نے گھوڑے بتا میرا مولا کا میرا بھائی کا ہمارا سرور کا چھوٹی بچینے کا زلجنہ میرا بابا پیاس آ گیا تھا بتا پانی ملا یا نہیں ملا گھوڑا چلا بس اس جملے کے زحمت ہی دیا گھوڑا چلا ستر قدم کے فاصلے پر بہن پہنچی میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا امام زمان اسی مسئیبت پر روتے ہیں ستر قدم کے فاصلے پر میری بی بی پہنچی ستر قدم کے فاصلے پر ایک ٹیلہ تھا شہزادی زینب اس ٹیلے پر کھڑی ہوئی یا صاحب زمان ایک جملہ سننے مجھے پڑھنے کی طاقت دے میرے سننے والوں کو رونے کی سعادت دے عددار ستر قدم کے فاصلے سے بہن نے بھائی کو کس عالم میں دیکھا کربلا کی تبطیر ہے حسین ہے از شمر جال سن علا صدر شمر سینے پہ بیٹھا ہوا ایک آس خنجر چلا رہا ہے ایک مرتبہ چلا نہیں چلا دوسری مرتبہ نہیں چلا تیسری مرتبہ نہیں چلا زینب نے فرمایا اے قوم اشکیہ تمہیں شرم نہیں آتی میرا حسین ایسے مار رہے ہو حسین میں ابھی رمک تھی حسین سر اٹھایا اے میری زینب خیمے میں چلی جا زینب بچوں کو لے کر چلی ابھی خیمے میں پہنچی تھی کربلا کی زمین ہلنے لگی سجاد بیٹا سجاد بیٹا سجاد بیٹا سجاد بیٹا خبر تو لے کربلا میں کیا ہو گیا یا امام زمان کیا ہو گیا سجاد اٹھے بس میں نے مجلس کو چھوڑا سنو سجاد اٹھے خیمے کا پردہ اٹھایا عجیب منظر دیکھا رو کر فرمایا انہ اللہ وانہ اللہ راجون قد قتل حسین عبی کربلا میری بھوپی اممہ میرا حسین مارا گیا بارہ محرم کو اسی حسین کے بدل پر گھوڑوں کو دڑا یا گیا حسین حسین گئے سین کے اٹھ یا ٹوٹ گئے چند دعائیں کرنے دیکھ چند دعائیں اور ردگار یہ واسطہ محمد وآل محمد کیا حسین کے اس مظلومانہ بدن کا واسطہ اللہ پورا عشرہ مجالز برپا ہوئی خدا یا تو یہ واسطہ حسین کا جن کے آج مسحاب پڑھے اللہ اس مجلس عشرے کی ایک ایک مجلس کو صاحب زمان مجلس آج تک اس سارے مومنین مومنات آتے رہے پروردگار حسین کے صدقے میں قدم قدم پر ان سب کو عجر عظیم ادا فرما خدا جو حاجت لے کر آئے تجھے پتا مجھے نہیں مالا جو جو یہ حاجت لے کر آئے حسین کے دست مبارک سے ان کی حاجت کو پورا فرما خدا اس عشرے کو ہر سال اس مکان مقدس میں محمد وآل محمد کی مدد سے بہترین طریقے سے کامیابیوں سے جاری رکھنے کی توفیق ادا فرما صاحب خانہ کی تمام تراجت کو پورا فرما ان کی حسائی جمیلہ کو امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرما ایک بے گناہ خیدی کے لئے کہا دعا کرنے کا اور جہاں کئی بے گناہ خیدی ہیں خدا بزرگ امام زین العابدین کی قید کا واسطہ ان سب کو قیدیوں سے رہائی نصیب فرما میرے اللہ ایک بیمار طیب بھائی ان کو صحت کے لئے دعا خدا ان کی مدد فرما اور جتنے مریضیں حاضرین غائبین سب کو شفا نصیب فرما پروردگار جن نوجوانوں نے جن دوستوں نے پورے عشرے میں کسی بھی طریقے سے تعاون فرما کسی نے نیاز تقسیم کرنے میں مات مات مداری کی مرسیہ پڑھا شعرہ تشریف لے کر خدا ایک ایک کو امام زمانہ کے صدقے میں عجر عزی بتا فرما حق محمد وآل محمد امام مہدی کا ظہور نزدیک فرما امام مہدی کو ہم سے راضی فرما ہمارے آنکھوں میں آل محمد کے مسائب کے سوا کوئی آنسو نصیب نہ فرما ولایت اہل بیت کے پرچم کے نیچے مرنے تک قائم